محمد سے محبت کی ہے قابل صدر اخترام معزز سامان اکرام اور حاضرین جلسہ یوتوں ہر دور میں مبعوت کے جانے والے پیغمبر اور رسول کے مطبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے مگر تاجیدار خیر و امم کے جانی تاروں کی جانی تارے کی مطال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی جس شخص نے بھی رسول بدحا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمال لے آیا اس کے رو ریشے میں حضور کی محبت ایسے ہو جاتی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھینک نہیں سکتی ایک ادنا سے ادنا سے ابھی پیغمبر جس کا حضور سے کوئی رشداری نہیں حضور سے کوئی حرابت نہیں حضور سے کوئی فاندانی تعلق نہیں حضور سے کوئی رشداری نہیں لیکن جب امار لے آتا اور اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتا تو وہ حضور کا دیوانہ اور سچا آش بن جاتا اور ایسا نشت چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں سارے قرابت اس کے لیے حیث ہو جائے کرتے تھے ایمال لانے کے بعد صرف ایک نام کی رکھوڑتی تھی وہ تھا محمد 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 اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا اب طریقہ ہوگا صرف محمد کا صرف محمد کا اب قانون ہوگا صرف محمد کا اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے کرتے تھے اور خون کے آخری قطرے تک غلامیت نے کوئی شکر نہیں آتی تھی یہی وہ بہمیتال معبتی حضور کی جس نے درہ کو آفتاب بنا دیا ادنا کو آلہ بنا دیا وقت تھا پون ہو گیا پون تھی لہر ہو گیا لہر تھی موج تھی دریا بن گیا ہاں ہاں ابو پگر تھا سدھی کے اکبر بن گیا عمر تھا پاروک اعظم بن گیا عثمان تھا جامعہ قرآن بن گیا علی تھا ایدر کرر بن گیا بیلال حبشی غلام تھا دنیا کا امام بن گیا اور خالی کے کائنات کی زبان میں اولائے کا ہم المبلعون کا خطاب ملا اولائے کا ہم الراشدون کا پروانہ ملا لہم مغفیت و عج و عظیم کی بشارت ملی اور یوریتونا و لا آفسی و لاکانہ بین خصاصہ کی صرف دیکھر رہتی دنیا تو ان کا نام روشن چاہتیا بس میں اپنی تقریق کو ہی پر ختم کرنا چاہتا اور آخر دعوانا الحمدللہ 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 و تفاہ و سلام علی عباده الذین استفاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان و قال جاپان یہ جاپار بنا رہا ہے تھا جو دیکھ رہا ہے کل من علیہ جاپان جاپان اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کا انہا غریب او آبرو سبیر ان صدق اللہ و رسول النبی القریم آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی پھنی ہے ضرور تین دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میرے بھائیو آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا انوان وہ چیز ہے جس پر ساری دنیا کے لوگ متقف ہیں جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے علیدہ کر دیتی ہے جو بچوں کو ماں باپ سے اور نظام جو پرنگاری بچوں سے علیدہ کر دیتی ہے جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پھار کلا کر دیتی ہے جو سمندروں کے موجوں میں بھی آ جاتی ہے جو کوٹی بنگلے اور محفوظ کلوں میں بھی آ جاتی ہے جو آسمان میں اُلتا ہوا راکے اور جہازوں میں بھی نہ اس کی پکڑ سے بڑے بڑے منصف اور ہندے والے محفوظ ہے اور نہ ہی امیر اور دولت مند رات کے امیرے وہ دن کے اجازے اس کے لئے برابر ہیں نہ اسے چاند جیسے حسین اور خوبصورت چہروں پر ترساتا ہے اور نہ ہی دارا سکندر اور اس کم جیسے پیلوانوں کی طاقت سے وہ خوف کھاتی ہے عالم ہو یا جاہد مسلم ہو یا کافر وہ سب کتاب میں لگی رہتی ہے بڑے بڑے سائنس دار ڈاکٹروں اور مہارینی فن پر اس کی نظر ہے نہ جانے کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور برباد کیا نہ معلوم کتنے پلان اور منصوبے اس کے سامنے پھیل ہو گئے بڑے بڑے سورما کو اس نے ٹھکانے لگا دیا نورود کی بادشاہ اور خارم کی دولت اور سرعون کا تقبر اس نے خاق میں ملا دیا حلاقوں اور چنگے سا جیسے ظالموں کو بھی اس نے نہیں دخشا برشا جیسے قلیب اور ایوب جیسے صادقوں بھی اس نے نہیں چھوڑا حتیٰ کہ حبید اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ حاضر ہوئی یہ ہاں یہی وہ چیز ہے جسے ہم اور آپ موقع پہ ہے کسی نے کیا خوب کا ہے یہ دنیا دارے فانی ہے جو آتا ہے سو جاتا ہے یہ دنیا دارے فانی ہے جو آتا ہے سو جاتا ہے نہ اس میں انبیاء ٹھیرے نہ اس میں رولیاء ٹھیرے پیارے دوستو موت اللہ کا کل فیصلہ ہے قرآن قریب میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی زمین میں ہے بناہ ہونے والا ہے دیس فرمایا ہر جانداروں کو موت کا مساج اختنا ہے دیس فرمایا تم جہاں بھی ہو بہت تم کو پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط کرے میں ہو رات دل کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے مگر سب چل بسے اس دنیا میں بہت سارے امیر آئے سب چل بسے اس دنیا میں غریب آئے سب چل بسے اس دنیا میں عقل مند آئے سب چل بسے اس دنیا میں بادشاہ آئے وزیر آئے سب چل بسے اس دنیا میں امام آئے سب چل بسے اتاکہ یوسف جیسے قلیب اور ایوب جیسے صابق کو بھی اس نے نہیں چھوڑا رات دل کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے کہا ہے موت کو کس سے رستگاری ہے موت کو کس سے رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے پیارے دوستو موت کی تیاری کرو جو کہ دنیا مارے واسطے مستقل نہیں بلکہ مسافر فانہ ہے شہن شاہد ہو جہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اور چلتا مسافر حضرت نوح علیہ السلام سے مراکن موت نے پوچھا آپ کی عمر تمام نبیوں سے زیادہ ہوئی ہے آپ نے دنیا کو کیسا پایا جواب دیا میں نے دنیا کو اور اتنی نمی عمر کو ایسا پایا کہ کسی مکان کے دور آفازے ہو ایک سے داخل ہو اور دوسرے نکل گیا کسی نے کیا خوب کہا ہے آقا اپنی موت سے کوئی بسن نہیں آقا اپنی موت سے کوئی بسن نہیں سامان سوہ ورس کا پلکی خبر نہیں بس میں اپنی تقریر کوئی ہی ختم کرنا چاہتا ہوں واتو دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاء اللہ